دنیا کے سرششت تبلہ وادکوں میں گنے جانے والے استاد اللہ رکھا خان کا آج سن دو ہزار میں ندھن ہو گیا تھا انہوں نے تبلہ وادن کی کلا کو دنیا بھر میں پہچان دلائی انیس سو چالیس میں استاد اللہ رکھا نے آل انڈیا ریڈیو کے لیے پہلی بار سولو پرفارم کیا تھا انہوں نے بڑے غلام علی خان، ولایت خان، پنڈت روی شنکر اور اپنے بیٹے استاد زاکر حسین کے ساتھ کئی بہترین جگل بندیاں کی ان کے کمپوزیشنز کو آج بھی سنگیت کی دنیا میں ماسٹر پیس مانا جاتا ہے پرنٹنگ پریس کو اپنے آپ میں ایک کرانتی مانا جاتا ہے اتحاس میں آج کا دن پرنٹنگ پریس سے جڑا ہوا ہے 1468 میں آج ہی کے دن پرنٹنگ پریس کی خوش کرنے والے جرمن پبلیشر جوہانس گوٹنبرگ کا ندھن ہوا تھا گوٹنبرگ نے موویبل ٹائپ پرنٹنگ کی خوش کی تھی دنیا میں پرنٹنگ ریولیشن کی شروعات کرنے والے گوٹنبرگ کے پریاسوں کی وجہ سے ہی کم خرچے میں کتابوں کی چھپائی سمبھ ہوئی تھی ورش 1984 میں آج ہی کے دن امریکہ میں IVF ٹیکنیک کی مدد سے ایک بچے کے جنگ کی گھوشنا ہوئی تھی اور ایسا UCLA میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر جان بسٹر اور ان کی ٹیم کی وجہ سے سمبھا ہوا تھا ڈاکٹر جان بسٹر اور ان کی ٹیم نے ہی ہیومن ایمبریو یعنی ماناو بھرون کو ایک مہلا سے دوسری مہلا میں پرتیار اوپت کیا تھا اس پرکریا کو ایمبریو ٹرانسفر یعنی بھرون پرتیار اوپن کہتے ہیں تو ڈی ای نے میں آج اتنا ہی اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل رات نو بجے کل ہم آپ کو پورے ہفتے کے بہترین ڈی ای نے ٹیس دکھائیں گے تب تک آپ خوش رہیے سرکشت رہیے اور دیش کے قانونوں کا سمبان کیجئے آپ دیش کی نیائے ویوستہ اور قانون پر اگر بھروسہ رکھیں گے تو انصاف ضرور ملے گا نمسکار